بتائیں قوم کو کہ بھارت کے ساتھ اجارت کیسے ہو رہی ہے آپ جنت کے ٹھیکے دار ہیں آپ اسپرین بھی انہی سے خرید کے گھاتے ہیں آپ کے اسپتالوں سے ان کی ایجاد کردہ مشینیں نکال دی جائیں تو سب بے موت مارے جائیں کہ پاکستان کی دشمن پاکستان کی فوج ہے بھارت کی فوج نہیں ہے آج کے اس دور میں جہاں بخار کی گولی مارکٹ سے گائب ہو جاتی ہے عدویات کتنی مہنگی ہو چکی ہیں وہاں غریب کا جو میاری علاج ہے کیسے ہو سکتا ہے بتائیں بات نکلے گی تو پھر دور تلگ جائے گی بھائی میرے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کچھ مجھ پہ رحم کر لو یہ ہے یہ دیکھئے ریاست ہوگی ماں کے جیسی وہ ان کی ممی وہ سب کی ممی اور ہم سب وہ مصر والی ممی بیٹھ کر کے ہم سب تماشا دیکھ رہے ہیں مجھے پرسنلی پتہ ہے میں بہت سارے ایسے لوگوں کو ملاؤں جنہوں نے ہمیں بتایا کہ انڈیا کہتا ہے کہ اگر آپ نے پاکستان کو ویپن دی تو ہم آپ سے ویپنی لیں گے ہم آپ سے کوئی دیفنس دیل نہیں کریں گے اور وہ کہتے ہیں ہم نہیں کرتے آپ کے ساتھ پرسنلی بیٹھ سرٹن افیشلز یہ جو چیزیں میں سمجھتا ہوں یہ جو چیزیں میں سمجھتا ہوں جو سیچویشن ہے مجھے لگتی ہے اور ہم اسی چیز میں پھسے ہوئے ہیں آپ جس جا کے انڈیاں بزنس کو کھولیں صحیح انڈیاں بزنس کر کے آئے ہیں ٹھیک ہے جی کیونکہ دیکھیں بار بار آپ کو خدا کی طرف سے اشارے مل رہے ہیں اور آپ کی ڈائریکشن جو ہے وہ بالکل افغانستان ہے آپ کی ڈائریکشن اور کچھ نہیں ہے تار صاحب ایک بڑی عجیب بات ہے کہ یہ کتنی بڑی خبر ہے چیزیں ایسی ہیں جس سے واقعی کیونکہ ایک طرف پاکستان سہلاب کے اندر ڈوبا ہوا ہے بھارت ہمیشہ قوام متحدہ سلامتی کاؤنسل کراردادوں پر عمل درامت کی راہ میں حائل رہا ہے وزیر خارجہ بلال پھٹر زرداری نے مسئلہ کشمیر کے حل کا معاملہ اٹھا دیا بھارت نے مسئلہ کشمیر کے حل میں رکاوٹیں ڈالی ہندوستان پر مقبوضہ جمہو کشمیر کے بارے میں ایک طرفہ غازیبانہ اگامات واپس لینے کے لیے دباؤ بڑھایا جائے ایک نامک لاؤس آلریڈی پاکستان کا بے شمار ہو چکے اور ڈالر ایک دو سو چالس سے تجابہ اور ڈالر پاکستان میں لگا رہا ہے اور مجھے کوئی بتایا کہ ہمارا فلانے کمپنی کے ساتھ اتنی انویسٹمنٹ ہوئی ہوئی ہے this is what we have to think as a nation ہمیں ایسے پاکستانی انڈیویجیلز جھونڈنے ہیں بزنسمنٹ ہونڈنے ہیں جو کچھ شاید کہتے ہیں چراغ لائے گا بڑی لائٹ لائے گا ہمیں لبنے اللہ دو کب نہیں ہے ہی کوئی نہیں اور بکاوز اس کے لیے وہ اور جو ہیں وہ سارے پیسے اپنے بائی ٹرانسفر کر رہے ہیں ورمان کو یہ بڑا بڑا کرائی سیزا unfortunate situation let's see اس پر کیا آتا لیکن I really want to see میں اس کو کوئی بزنسمنٹ سے ضرور کنسل کروں گا اور بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارا جو بزنسمنٹ ہے وہ کیا کر رہے ہیں اور کیا کسی کوئی اتنی جوگا ہے کہ وہ اتنا پیسے لگا سکتے ہیں اور انڈیا نے ایسا کیا فیوریبل انوارمنٹ دیا کہ انڈیا نے بزنسمنٹ جو اور وہ ڈالروں میں کھیل رہے ہیں بڑی بڑی کمپنی بن گے اور پاکستان میں وہ نہیں ہو سکا ہم نے کہاں غلطی کی اور انڈیا نے کہاں کہاں وہ آگے چلا گے کہ آج انڈیا کے انڈیویچولز وہ انڈیا کو سپورٹ کریں یہ بہت بڑا سپورٹ میں سے بہت بڑی مزنیاں ہے ٹھیک ہے جی سو نیچے جو طبقہ ہے وہ سارا غریب ہے that is another theory but that makes a sense لیکن وہ جو ایک ہے کہ middle class بھی بڑھ رہی ہے بہت کچھ اور ہے so I really want to see how many پاکستان بزار ہیں لیکن ان کا کیا ہوگا ان کسانوں کا کیا ہوگا اس غریب قوم کا کیا ہوگا جن کے لئے کہا گیا کہ نیب ختم ہو جائے گا تو ملک چلے گا تو اب ان کے لئے کیوں نہیں چادرہ ملک دیکھیں ایک تو میں نے نور بھائی کی بات سن کے اور میں نے ابھی ایک نعرہ میرے ذہن میں آیا ہے کہ انکل کو عزت دو اب نیا نعرہ یہ ہونا چاہیے انکل کو عزت دو ووڈ کو عزت نہ دو انکل کو عزت دو کیونکہ ظاہر ہے انکل نہیں جو ہے اس میں سپورٹ کرنا ہے اور دوسرا ایک بات کے اطراف کرنا چاہیے کہ نور العرفین صاحب کی سنگت اور صوت میں بیٹھ کے ایک بات کا تو میں بالکل قائل ہو گئے ہوں یہ جو ہم روز بات کرتے ہیں کہ ملکی اسلامتی خطرے میں پڑ گئی ملکی اسلامتی دو پہ لگ گئی ملک کی عزت دو پہ لگ گئی اس بات سے میں تفاقہ تو نور العرفین صاحب کی کہ کون سی عزت بھی کہاں کی عزت جب جس ملک میں ایک ایسا شخص جس پہ فرد جرم آئے دونیان سولہ عرب کی منی لانڈرنگ کی اسی دن وہ وزیراعظم بن جائے اس کے بیٹا وزیراعالہ پنجاب پھر بن جائے اور جو اس کا صلاحیف تھا مجرم بھائی ہے وہ باہر باہر بیٹھا ہوا ایک صلاحیف تھا اشتہاری فراری مجرم اور مفرور ہے اس کا سمدھی جو اشتہاری ہے وہ وزیراعظم کے جہاز میں جائے اور وزیراعظم کے جہاز میں آ کر وزیراعظم بن جائے جہاں پر نیب کو ختم کر دیا جائے تو وہاں پہ کس بات کی عزت کس بات کی ملکی اسلامتی اور پھر یہ جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ جو آڈیوز ہیں یہ ملکی اسلامتی خطرے میں پڑ گئی ہے پہلے کون سے ایسی بات ہے جو اس کو کمران خاندان کو پتہ ہوتی ہے تو وہ بہر نہیں نکلتی یہ تو خود یہاں جلسے کرتے رہے ہیں کہ پاکستان کی دشمن پاکستان کی فوج ہے پاکستان بھارت کی فوج نہیں ہے یہ جس طرح سے پی ڈی ایم کے جلسوں میں پاکستان کے خلاف تقریریں کرتے رہے ہیں پاکستان کے داروں کے خلاف کو ڈھیکی چپی نہیں ہے گجرہ والا میں میرنواشوں کی تقریر کسے یاد نہیں ہے بات یہ ہے کہ بے عزتی تو ہم تب محسوس کریں کہ ہماری کو عزت ہو یہ جو آج ہو ہے یہ بھی میں تو سمجھتا ہوں یہ نارمل سی بات ہے مجھے تو ایک ہی فکر ہے اور وہ فکر یہ ہے کہ آپ ان کا انویسٹمنٹ کو ہم کتنی طرح حمیت نہیں دیتے ہم کرزے لینے کو ذرا حمیت دیتے ہیں ہم جب مفت کا جنگ سے کوئی پیسہ آجے تو ذرا حمیت دیتے ہیں تو اس پیسے کو نا مفت میں بانٹنے کو بھی حمیت دیتے ہیں جسا اساس پروگرام کھڑا کر دیا بینزری انکم سپورٹ پروگرام کھڑا کر دیا آپ نے پروڈکٹیو رسورس پہ نہیں لگاتے ابھی بات کر رہے تھا فرق صاحب وہ کہ شاید ہم ہٹ کریں ابھی دیکھیں نا ابھی سعودی ریبیہ کا تری بلین نکال دیں اور چائنا کا فور پائنٹ فائی بلین نکال دیں تو کیا ہم امرجنسی تک کون چکے ہیں کہ پہنچنے والے ہیں پھر یعنی کہ یہ ہمارے دوست ہیں نا دو تین جو کہ دنیا میں ہمارے سمیشہ کھڑے ہوتے ہیں وہ آر ایڈی آپ کو ساڑھے ساتھ بلین کا جانگی ڈیفر مل چکا ہے اس کے باوجود آپ کے پاس یہ حالات ہو چکے ہیں کہ ہمارے پاس ہم جسا فرق صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم کسی نہ کسی نہ ٹکر مارنے والے ہیں اور اس ٹیج لگ پہنچنے والے ہیں دوست چیز یہاں کہ ہمیں جو بیسک چیز ہے سمجھنے والی ایک تو ڈالر کی بات کر دی ہم نے کہ ڈالر کی قیمت تو امریکہ میں بھی بڑھ رہی ہے امریکہ کا ڈالر سٹرانگ ہو رہا ہے اور وہاں بڑی انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ تھی اگر ایف ایٹ اس ٹو میں پڑھ رہا تھا کہ بائیڈن صاحب کہہ رہے ہیں کہ انفلیشن میرا مسئلہ نہیں ہے اگر ان کا اپنے ملک میں انفلیشن مسئلہ نہیں ہے تو دنیا کے دن کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی تو وہ تو ہمیں بڑا کلیر ہونا چاہیے کہ ہمیں کسی طرح سے سپورٹ ملے گی وہ اتنی بڑی زرہ نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں نا جو بیسک ہمیں نکلنا چاہتے ہیں اگر ہماری خواہش ہے تو وہ صرف یہی ہے کہ ہم انفیسمنٹ رجیم میں جائیں اب دیکھ رہا فلاڈ آیا ہم کیا کر رہے ہیں ہم وکٹم ہوت کا کارڈ کھیل رہے ہیں پہی وکٹم ہوت سے آپ کو کچھ نہیں ملنا آپ نے کسی نے آپ کو پینٹس دینے لوگوں نے آپ کو دیکھیں پوری دنیا ہے ہر ملدوسرہ ملک جو کلائمیٹ چینز سے ورنریبل ہے پھر فنانشل کرایسس آیا ہوا پوری دنیا میں آپ یرمنی آوے